لڑکی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کا روک آئی ہے پروڑام بڑھ گیا ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے ہم تھانی امرضہ کے ساتھ ہیں دوسرا گرم شیب ملک کے ساتھ ہیں مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں کس دونوں کے ساتھ ہوں کیا خیال ہے بھائی دو تین دفعہ لڑکی کی بات ہوئی تو لڑکی کے اببہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو بھیجوں گا یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی لے تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت بسی ہو جائے گا تو کچھ بھی کرتی رہے بیٹھے گا کہیں نہ کہیں کسی کو پاپند ہونا پڑے گا میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ کا اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائط پہ آنا پڑے گا نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشتی کرنا ہے نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جو ہے جیسی ہے یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں پریکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا مفتی تاریخ مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں اس سے یہ ہی ہوگا تب یہ جو لوگوں کیا طلاقیں ہوتی ہیں میں ان سے بدگمان نہیں ہوتا ابھی وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا میں بھی طلاق ہوئی ہیں تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کلپ بناو کلپ بناو اور سے لیے میں میں نے کہا کیا کلپ بنا ہے نورمل ہے بھائی کبھی میہ بیوی میں بنتی ہے کبھی نہیں بنتی ہے تو جب بنتی ہے تو اکھٹے رہتے ہیں نہیں بنتی تو طلاق ہو جاتی ہے میں کون سا اتنا بڑتوان ہو گیا اس کو اتنا میڈیا پر اٹھانا کیوں جا رہا ہے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ انڈیا پاکستان کی جنگ گویا ہو گئی ہے ہم ثانیہ مرزا کے ساتھ ہیں دوسرا گرم شعیب ملک کے ساتھ ہیں مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں کس دونوں کے ساتھ ہوں کیا خیال ہے بھائی نہیں ہوئے تو اب اس میں نہ شعیب ملک کا میں سمجھتا ہوں خصور ہے نہ ثانیہ مرزا کا خصور تو جب پتا چلے گا یا دونوں کے گھنٹوں پوری تقریر سن کے فیصلہ کرے گا غلطی کس کی تھی نورمالی کیا ہے باز افت دونوں کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی نہیں بنتی دونوں میں کیا ہے دوسری باتی ہے اگر شعیب ملک غلط تھا یا ثانیہ ملک غلط تھی تو کرنا کیا جب علیتہ ہو گئے تو اب جو مردی غلط تھا تو وہ جانے اللہ جانے کیا خیال ہے یہ غلط صحیح کی بحث تو جب ہوگی جب دونوں میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہوں پھر ثانیہ مرزا مجھ سے ثانیہ مرزا مجھ سے رابطہ کر کے کہتی شعیب ملک میرے حقوق ادھا نہیں کر رہا مجھ سے رابطہ نہیں کرتی تو پھر میں اس بحث میں نہیں پڑتا مجھ سے کوئی کہتے شعیب ملک یہ کر رہا ہے میں کہنا بھائی وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کی بیوی جانے اور ثانیہ مرزا جو کر رہے ہیں وہ اس کا شہر جانے مجھ سے تھوڑی انہوں نے پاپ پناہ کے پوچھ رہے گے کون صحیح ہے کون غلط ہے کتنی بھی کمپلین میہ بیوی کی آئے بولو ان کا پرسنل معاملہ ہے جب یہ ہمارے پاس فیصلہ لائیں گے پھر ہم فیصلہ کریں گے جب تک میرے پاس نہیں ہے تو میہ بیوی بھائی تو جو مردی کرے یہ ہمارا ہے ڈک بولو نا ان کا پرسنل معاملہ ہے ابھی ایک جھگڑا ہوا دو تاجروں میں بہت بڑا جھگڑا ایک کہہ رہا ہے میں ایسا وہ کہہ رہا ہے فلانا میں ایسا میں چھپ کر کے بیٹھا ہو ایسے ملکل انجوائے کر رہا ہوں ایسے کلکل ہے کیوں میں تینشن کیوں لیے تو بارے جھگڑے کی بھائی جھگڑا تو بارہ ہے میں کم تینش مہتر ہیں تو غلط ہے تو غلط ہے تو مجھے کہہ رہا ہے آپ پتا ہے کون سا ہی اس میں میں نے کہا آپ لکھ کے دیں ریٹن میں نا کہ مفتی صاحب ہم دونوں کا جھگڑا ہے آپ جو فیصلہ کریں گے پھر ہم اس کو مانیں گے یہ لکھ کے دیں پھر میں تبارہ سے آپ آپ کے جھگڑا سننے شروع کروں گا ابھی تب تو میں نے اس کو کیونکہ میرے اپنے غم غم ہیں جو میں تمہارے غموں کو لے کے ایسے مسائل ہیں میرے ساتھ آج نا لوگوں کے پاس فارش ٹائم بہت ہے سانیہ مرزا شعیب ملک ایک ان کا پرسنل مسئلہ ہے اگر وہ سانیہ مرزا شعیب ملک پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ بولو بھائی ہمیں نہیں پتائی الزام صحیح ہے غلط ہے اگر صحیح بھی ہے غلط بھی ہے تو جب الگ ہی ہو گئے تو اب جو مرضی کرو بھائی تو پروڈام بڑھ گیا کیا ہو گیا جب تھے تو اس وقت تو میہ بی بی کے معاملاتوں یہ بزرگوں کے ہاں بھی تلقے ہو سکتی ہیں مفتیوں اللہ نہ کرے ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر صحیح چل رہا ہے لیکن یہ کوئی اچھمیے کی چیز نہیں ہے کہ حضرت جی فلا بزرگ تھے انہوں نے بی بی کو تلقے دی لو اپنا گھر تو بسا نہیں سکتے دوسروں کو مشورے دیتے ہیں نہیں بھائی یہ نیچرل ہے یہ نورمل ہے اگر عورت نہیں سنبھل رہی ہے تو شہر نہیں سنبھال سکتا اس کو دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ایک جگڑ میرے پاس آیا بہت بڑے عالم تھے بزرگ تھے ان کا اپنی بی بی سے جگڑ نوجوان عالم تھے بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اچھے سنجید عالم تھے اور تخوہ تھا ان میں ان کا جگڑا چل رہا تھا بی بی سے دو تین دفعہ لیتگی کی بات ہوئی تو لڑکی کے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں اس شرط پر اپنی بی بی کو اپنی بیٹی کو بھیجوں گا یہ گارنٹی لے کہ جو ہے جیسی ہے یہ برداشت کرے گا تو میں نے کہا دیکھیں یہ بات تو میں نہیں کر سکتا اس سے کہ گارنٹی لے تو کیونکہ جو ہے جیسی ہے کہ اس کا مطلب تو بہت مفہوم بہت بسی ہو جائے گا تو کچھ بھی کرتی رہے بہنے کے کہیں نہ کہیں کسی کو پابند ہونا پڑے گا میں نے کہا یہ تو مطالبہ ہی غلط ہے آپ اس کو بھی کچھ شرائط اور اس کو بھی کچھ شرائطیں آنا پڑے گا نہ ہم عورت کو یہ مشورہ دیں گے کہ میاں جو ہے جیسا ہے برداشتی کرنا ہے نہ ہم مرد کو مشورہ دیں گے کہ جو ہے جیسی ہے یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں ٹیکٹیکل لائف میں اس کا وجود نہیں ہوتا تو اس لئے گھروں میں بھائی ہم تو کبھی الٹا پر ہم نے دعوی نہیں کیا کہ جو ہے نا وہ بہت نہیں کونسی دنیا میں بھائی جب دو شادیاں ہوتی ہیں طلاق کے چانسز کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں اس میں تین میں اور بڑھتے ہیں چار میں اور بڑھتے ہیں سمجھتے ہو کیونکہ جوڑوں کا امکان بڑھ میرے نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے لیکن بڑھ سکتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی بھی بڑھیں امید بھی نہیں ہے انشاءاللہ لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں روٹی کھاتے گھو سا بھی آتا ہے کیا خیال ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں گھر میں بھی غلط ہو سکتا ہے میں نے کوئی گارنٹی لی کہ میرے پر مور لگ گئی ہے خیامت تک میں نیگی رہوں گا کسی کا کوئی بروزہ نہیں ہے بھائی دنیا تو آپ اسلام کا فلسفہ پیش کرو اسلام میں چار شادیاں ہیں عورتوں کا گھر بسانے کے لیے اسلام غلط نہیں ہو سکتا میں غلط ہو سکتا ہوں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے میں غلط صحیح بھی ہو سکتا ہوں ایسا نہیں کہ غلط ہو تو آپ غلط ہو سکتا ہوں صحیح بھی ہو سکتا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو ہم اپنی بات کری نہیں رہے ہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں اسلام کی بات تو میرا بھی گھر میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے ہونچی آواز میں بات بھی ہو سکتی ہے لڑائی بھی ہو سکتی ہے اولاد بھی بگڑ سکتی ہے اللہ نے بچا ہے اس اولادوں کو بگڑ لے سکتی ہے کل اللہ نہ کرے کوئی بچہ بگڑ گیا لوگ کہیں گے دیکھو سولہ بچے تھے یہ ہوتا ہے ایک بگڑ گیا دو بگڑ گئے اللہ نہ کرے بگڑے بھائی یہ نیچرل ہے بچوں کا آپ تربیت کی فکر کرتے ہیں سوفیسر تربیت کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا وہ ایک میں بھی بگڑنے کا چانس ہے دو میں بھی چانس ہے یہ سب چیزیں نیچرل ہیں تو انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کی اتحان ضرور ہے نہیں ہے نورمل رہو موانا شوید تھانوی کا ملفوظ یاد رکھو وہ فرماتے تھے لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے میں کہہ تو انسان بن جاؤ بس کافی ہے تو انسان نورمل ہی ہوتے ہیں دوڑتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں ان کو غم بھی ہوتا ہے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے جب بھوگ لگ رہی ہو اور نلی نہاری سامنے آ جائے تو خوشی سے بہوش ہونے کا بھی ان کا خطرہ ہوتا ہے بھوگ میں ان کو غصہ بھی آتا ہے اور اگر پنڈی کے ساتھ کریلا پکا کے ان کو کھلایا جائے تو کتنا ہی اڑا بزرگ ہو اس کو مزا آئے گا کریلا کھانے میں اور جتنی چیزیں ہیں چلی لی بتا دوں نا میں اور نورمل ہوتے ہیں کوئی بزرگ کوئی الگ سی چیز نہیں ہوتا اگر ہے تو پھر وہ بزرگ نہیں ہے اوپر سے کیا ہے فارج اس کے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو نورمل رہ کرو اور کوشش بھی کرو نورمل بننے کی کوئی الگ سی کوئی فلم بننے کی کوشش نہ پھونکو والی سرکار بننے کی کوشش کرو نورمل رہو سے ڑکو والی مسئلہ کے دارے ہیں کوشش کرو میارو ڈیو ڈیو جو بای جاناتی ڈیو 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 موسیقی 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 موسیقی